ہلو اور ملکم گائز میرا نام تسخیر ہے تو کل کے دو میس تھے پی ایس ایل کے جس کے اندر بہت ہی بڑا کچھ دیکھنے کو ملائے ایک تو اسکور مرائے لاہور کی طرف سے بیٹنگ دونوں میں اچھا دیکھنے کو ملائے ظلمی کو کافی سکور دیا تھا انہوں نے پکڑ کر تو وہی تھا کوئی دیکھنے کو ملا دوسری طرف کراچی کی طرف سے دو ڈیبیٹنٹ لونڈ آئے ہیں ان لڑکوں نے کمال کر دیا مطلب جیت میں کافی زیادہ بڑا حصہ دیا ہے تو بہت کچھ چینج ہوا ہے جو ٹیم ڈاؤن چل رہی تھی جن کو لگ رہا تھا کہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے ویٹنے لاہور تو اچھی چل رہے تھی لیکن بس بیٹنگ تھوڑی سی بہو لگ رہی تھی اس نے اتنا بڑا کمال کر دیا کہ جو بیٹنگ کمزور سمجھ رہے تھے ہم اس نے بھائی اتنا بڑا سکور کھڑا کر دیا ہے چلو تو اس کے اوپر ایک رحمتیب اسلام علیکم جی کیسے ہاں بڑا سب ٹھیک ٹھا گئے آہ آئی ٹھنک پی ایس ایل میں اس سے زبردست میچ گئی نہیں ہوا تب یہ سکے لگے دونوں سائٹ سے لیکن جو لاہور کل اندر نے ٹاؤز جیت کے بیٹنگ کرنے کا جو فیصلہ کی ہے یہ آئی ٹھنک سب حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا آہ لیکن مظاہر سے بات ہے لاہور کل اندر کو کیسے آئیڈیا ہے کذافی سٹیڈیم کا کیونکہ ان کے لئے کہ وہاں پریکٹس بھی بہت کرتے ہیں لاہور میں کھیلتے بھی ہیں اور اچھا فیصلہ کیا تھا آئی ٹھنک کہ پہلے بیٹنگ کرنے کا ثابت کر رہا اچھا تھا انہوں نے بولا کہ ہم پہلے بولنگ کرتے اگر ہم ٹاؤز جیتتے لیکن کیا سبردست بیٹنگ کی ہے سوائے ارشت اکر سب پولرز کی مار لگی اور تبیر سے مار لگی اٹھارا چھکے لگے آئی ٹھنک دس چھکے فخر زمان میں مارے پانچ چھکے جو ہے عبداللہ شفیق نے مارے تین چھکے سیم بلنگز نے ایک چھکا جو ہے ڈیویڈ بیزے ہیں عبداللہ شفیق اور سیم بلنگز کے لئے شے ہوپ کو ڈراب کیا اور کامران غلاب کو ڈراب کیا لیکن عبداللہ شفیق نے بھی بڑی عالی قسم کی بیٹنگ کی اور ٹی ٹوانٹی انداز میں انہوں نے کرکٹ کھیلی لیکن فخر زمان نے جتنا چھکے مارے پیٹ لگ رہی نائنٹی سکس پہ نائنٹی سکس یا چار رنس رہی ہے آزم کے تین رنس رہ گئی انہوں نے لاہور کلندر کو اور تقریباً سب نے دو دو سو کے سٹائک ریٹ سے بیٹنگ کی میرے خلال میں پورا آل کر دیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ پشاور ظلمی کے جو الگ سوکے ہوئی کہ وہ یہ چاہ رہوں گے کہ میں بھی جب میچ دیکھ رہا تھا میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ بیچاروں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جلدی جلدی یہ بیس آور ختم ہو یہ ختم ہی نہیں ہوگا جہاں پہ بول ہو رہی تھی یہاں پہ چھکا لگ رہا تھا لیکن جس طریقے سے نیا بول ہوا وہاں پہ وکٹس نہیں گئے ایک آؤٹ تو ہوا وہاں نے جو آؤٹ کیا لیکن اس کے بعد اگر وکٹس گر جاتے تو تو شاید اتنے راز نہ ہوتے لیکن انہوں نے جیسے نسیم اور حسن ان کے ساتھ ہوا تھا اور اس کے بعد جس طرح مارنا شروع کیا ہے وہ ساد مسعود ایک لڑکا کھیلا وہ بھی بڑے ایکسپنسیر بے خیر ان کو تو قصور ہی نہیں ہے وہ تو ہائی بچہ بھی انڈمینٹی ہیں ان کو تو اس پی ایسل کا تو ایکسپیرینس ٹی ٹونٹی کا تو ہے شاد مسعود ہاں لیکن اس کے بعد جس طرح لہار کی اس کی پشاور کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی دیکھیں نقصان تو وہیں ہو گیا پشاور کو جہاں پہ محمد حارس آؤٹ ہوئے محمد حارس حارس اور باور دونوں مطلب کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کچھ مچ چیز ہیں جہاں بہت اچھی نگ کھیلتے ہیں ایک دم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں یہاں بھی ایک یورک کرم کو لگا اس پہ آؤٹ ہوئے اب شاہین کے آگے اگر آپ ان کو وکٹس دیں گے انہوں نے بابر کو بھی آؤٹ کر دیا انہوں نے آرس کو بھی آؤٹ کر دیا تو میچ تو وہیں ہی نیچے کی طرف چلا گیا لیکن ایلنگ سائم آیوب نے سائم آیوب نے سائم آیوب نے سائم آیوب نے سمبھال دیا بڑی زبرتست دونوں بیٹنگ کر رہے تھے تو اس طرح کئی ایسی فیلنگ آنا شروع ہو گئی تھی کہ اب جو ہے لگتا ہے پشاور کے ٹیم یہ مہر جی جاتی دو سے تین آور اور کیاڈمور کھیل جاتے نا آئی تینک لہور کو یہ بہج بچانا بہت مشکل ہو جاتا کیونکہ ان کے ساتھ جو سائم آیوب نے بیٹنگ کی بہت اچھا ٹیلنٹ ہے انہوں نے آج پھر شو کیا کہ میرے اندر بہت زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے لیکن ان دونوں کے آؤٹ ہونے کے بعد جب یہ دیکھیں کہ روان پاول اور راجہ پاکسا یہ ایسے پلے ہیں کہ یہ تیز کھیلتے رنز بناتے ہیں ساڑھے پارا تیرہ رنگ کا ایبریج راہن پاول نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا لیٹ دو تی نور لیٹ مارنا سٹارٹ کی ہے راجہ پاکسا کی بہت اگر باگ کرتے ہیں تھوڑا سا دو تی نور لیٹ انہوں نے ہٹنگ کرنا شروع کی جب زمان پہ انہوں نے چھکا مارا زمان خان پہ راجہ پاکسا نے جب وہ آؤٹ ہوئے اس سے دو تی نور جو پہلے تھے وہاں پہ راہن پاول اور راجہ پاکسا کو مارنا شروع کر دینا چاہیے تھا کھلا کرکٹ کھلنی تھی اس پہ وگٹ تو سیف کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ محس تو ویسی آج سے نکل گیا تھا کیونکہ وہ جو کیٹ مار اور جب سائم ایوب آؤٹ ہوئے تھے اس کے بعد ان باقی جو نیچے آنے والے پلیئرز تھے جسا میں راجہ پاکسا اور راہن پاول کی بات کی ان کو مطلب روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ڈاٹ بولز کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ ہٹر تھے آپ نے تیز ہی کھیلنا تھا پہلی گول سے کیونکہ ایوری جتنا اوپر جا رہا تھا وہ جو اوپر تھوڑے سے کھیلے اس سے بھی ہو سکتا نقصان ہو سکتا ہے لیکن ایک تفہہ پھر شاہین افریدی نے بڑی زبردست بالنگ کی پانچ آؤٹ کیے بہت تھگڑی بالنگ کی انفٹ ہونے کے بعد فٹ ہو کے بعد پی ایسل میں آئے پڑی ایفٹ سے بالنگ کر رہے ہیں اچھے سائے نہیں ہے ان کا رن اپ بھی بڑا زبردست ہوا ہے جان بھی بڑی لگ رہی ہے راشد خان کی آج مار لگی ان کے علاوہ سب بولرز نے بہت زبردست بالنگ کی اور رنس پیتنے زیادہ ہو گئے تھے یہ رنس بچانا اتنا آسان نہیں تھا یہ شاہین افریدی نے بولڈ کیا ایک بندے کا ہر دن ہی ہوتا ہے یہ ٹاپ کلاس کا بالنگ ہی ورلڈ کلاس بیٹسمن کو آؤٹ کر سکتا ہے البتہ وہ جو پندرہ بیس والے ہیں ان کی صرف باتیں ہی ہیں وہ ان کا کوئی تکے شکے میں آؤٹ کر دیا بابر کو کر دیا لیکن یہ جو کلاس تھی جس طرح شاہین نے آؤٹ کیا یہ کلاس آپ کو نظر آئی گی جب روح شرما کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا جب انہوں نے کے رہول کو جب آؤٹ کیا تھا بال اندر آیا تھا اسی قسم کی بال جو ہے وہ بابر آزم کو ہوئی کیونکہ بال ہلکا ساتھ اندر آیا اور لگنے کے بعد کٹ ہوا اندر کی طرف سے وہ تو دنیا کو کوئی بھی بیٹسمن ہو وہ اس بول پہ اتنی آسانی سے بچ نہیں سکتا آؤٹ ہی ہو سکتا ہے اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ لاہور کلندر جو ہے سیم بیلنگز کے آنے سے اور عبداللہ شفیق نے جو پرفومنس دی ہے ان دو کے آنے سے ایسا لگ رہا ہے اب لاہور کلندر جو ٹف ٹائم دینے والی ہے بہت تگڑا دینے والی ہے بیٹنگ بھی تگڑی ہو گئی بانتا ہوا نظر آ رہا ہے بولنگ ہے جب وہ رسٹوڑ لے لے کراچی کی بات کر لیتے کراچی کی ٹیم نے بھی آج ملتان سلطان کی ٹیم کو ہرا دیا جو کہ ملتان سلطان کی سب سے گند ہیار ہوئی گی اس سیزن کی ابھی تک اس سے زیادہ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ جو شوئم ملک جب سترہ آور سترہ آور ہو چکے تھے دو تین آور باقی شوئم ملک کو بیٹنگ لیے بیجا وہ بلکل سمجھ سے باہر تھا کیونکہ آپ کے پاس بین کٹنگ بھی تھے ابھی اماد وسیم خود تھے تو یہ اگر آتے اگر بین شوئم ملک نے دس رنز کی ہیں نو بولز پہ تو بین کٹنگ اگر نو بولز کرتے تو شاید ون ایٹی ون ایٹی فائی بھی ہو سکتے تھے خیر لیکن جس حساب سے کراچی کی بیٹنگ کی رنز اس حساب سے لگ رہا تھا رنز بہت کام ہے لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی مجھے آر رزوان کی بیٹنگ بلکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بیٹنگ کر رہے تھے اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرکل کے بعد کھیلنا مشکل ہو رہا ہے وکٹ سلو ہے بال بریک بھی ہوگا سرکل میں رزوان کو تو تیز کھیلنا چاہیے تھا شان مسود نے تو بہت اچھی بیٹنگ کی لیکن رزوان اتنا سلو کیوں کھیلے وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا دماد میں ان کے چل رہا تھا جو بیٹس مین آرہا ہے وہ ستے نہیں کر رہا وہ ہٹ مارنہ ہی کوشش کر رہا آؤں دو رہا ہے شمسی نے بہت زبردست بیٹنگ کی پھر کراچی کی طرف سے تیب تاہر نے بڑی زبردست بیٹنگ کی وہ جان چلی ہیدر لی پلیٹنگیم سے اب کیا شکل دکھا رہے ہیں کراچی منیجمنے والے پلیٹنگیم اللے کو ریسٹ کروا دیا راپ کر دیا وہ پلیٹنگیم ہے ویسے پلیٹنگیم نیتیب تاہر نے اپنی جو سیلیکشن تھی وہ درست ثابت کی انہوں نے بڑا اچھا پرفرم کیا اسی طرح شمسی نے جو مکٹس لیے ان دونوں کی وجہ دونوں پلیئرز کی وجہ سے کراچی کینگز آج کا میچ جیتی بلکل ہاں اب جس طرح لاہور کلندر کا مومنٹم بن رہا ہے اسی طرح سے کراچی کا مومنٹم بننا چاہیے ایسا نہیں ہے ایک میچ جیتے اب کراچی چھے میچز کیل چکہ چار میچز بند اب ایک آر بھی کراچی میچ ہارا تو وہ ٹرنمنٹ سے باہر ہونے کے زیادہ چانسز ہو جائیں گے اسی طریقے سے ظلمی کے بھی ہیں کوئٹا کے بھی ہیں یہ لوگ اگر میچز ہارنے لگ جائیں گے تو پھر ٹرنمنٹ سے مطلب کوئی بھی پھر پلی آف میں ان میں سے کوئی باہر ہو سکتا تو ان لوگوں کو بھی میچز جیتنا بہت بہت خیر کی گا شمسی اور طیب طاہر نئے لڑکے جو آئے ہیں زاہر زی بات ہے اسکور کم ہونے کے باوجود بھی میچ جیتی ہے کراچی تو ملتان سلطان کی بہت ساری کمیاں رہی ہیں اس کے اندر سلو بیٹنگ اوپر سے کانفیڈنس نظر نہیں آیا وہ وہاں تک نہیں پہنچ پائی بہت بڑی ہار ہے ملتان سلطان کی لیکن کمال تو دوسرے میچ میں ہوگا تھا بھائی لاہر کلندر کی طرف سے کیونکہ شروع میں جو اس کی طرف سے دیکھنے کو ملائے وہ بیٹنگ کمزور دیکھنے کو ملی تھی زاہر زی بات ہے ہماری دماغ میں یہی بیٹ گیا تھا بولنگ بہت تگڑی ہے ٹاپ کلاس سب سے بیسٹ بولنگ جس ٹیم کی ہے وہ ساری ٹاپ کی بولر سن گئے ہیں شاہین ہاریس راوف جیسے بڑے فاس بولر کے ساتھ ساتھ سپنرز بھی راشد جیسے سب کچھ ان کے پاس تھا بولنگ کے اندر بلکو پرفیکٹ نظر آ رہے تھی لیکن بیٹنگ نہیں کر پا رہے تھی لیکن پچھلے دو تین پیاتے تین چار چوتھی میچ میچ سے انہوں نے تھوڑا سا پرفوم کرنا سٹارٹ کیا ہے بیٹنگ دکھانا سٹارٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس بیٹنگ بھی دمدار ہے بھائی تو اب کل کے میچ میں تو بھائی ریکارڈی توڑ دیا انہوں نے اتنا لمبا چوڑا اسکور کھڑا کر کے دے دیا کہ یار حوصلے پست ہو گئے سامنے والی ٹیم کے ظلمی نے واقعی میں ظلمی کی طرف سے بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ یار حوصلے پست ہو گئے اوپر سے بولنگ اتنی زبردست کر دی بولنگ تو تھی ہونی تھی تو یہ کرامات تو ہونی تھی شاہین نے بھائی اتنی تگڑی بولنگ کی کہ سامنے والے کو کسی کو گینی نہیں رہے تھے با بار آزم کو لے گئے میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا اس میں بعد میں کچھ چٹ چیٹ کر رہے تھے جب میچ ختم ہو گیا تھا تو گراؤنڈ پر دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے کہ یار میں نے تیرا ویڈیو لیا کچھ اس ترازک کر رہے ہوں گے تو وہ سین بھی دیکھ کر مزایا ایک فرینڈلی مومنٹ تھا ظلمی کوئٹا کراچی ان تینوں تیموں کو کم سے کم سوچنا تو پڑے گا بھائی کہ بھائی اب کچھ نہیں ہے اب جیتی جیت دیکھنی ہے جیت کے ہی آگے جا سکتے ہیں ورنہ اگر جہاں ہارے وہاں پر نیچے چلے آگے ملتان سلطان ایک دو ہار جھیل سکتا ہے صحیح کچھ ستارے جو نئے نئے آ رہے ہیں میں نے بولا تھا ایک ویڈیو میں کہ ابھی تو پی ایس ایل سٹارڈ ہوا ہے پی ایس ایل ختم ہونے تک کچھ اور ستارے ہمیں نظر آئیں گے جو پاکستان کی ٹیم میں آ سکتے ہیں ایسے کچھ پرفورمر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سو کیا کہتے ہو کل کے میچز کے بارے میں آپ نے دیکھے ہوں گے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ پورا مزا لیا یا نہیں سبسکرائب کر لو جینل کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی سائننگ آف